اور اب بات کریں گے سیاسی گہمہ گہمہ کی آپ کو بتائیں کہ نون لیگ کے صدر میاں شہباز شریف کا کہنا ہے کہ حکومت نے آئی ایم ایف کی شرائط مان کر ملک کو شدید معاشی مشکلات سے دو چار کر دیا ہے یہی حالات رہے تو ملک کا دفعہ بھی قرضے لے کر کرنا پڑے گا اپوزیشن مہنگائی مارچ کرے گی اسی آلکورٹ واقعے سے پاکستانیوں کے سر شرم سے جھگ گئے ہیں مزید بتائیں گے سعید بلواج مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی مارل ٹاؤن لاہور میں دھونہ دار پریس کانفرنس کہا کہ ملک کی معیشت تیزی سے خراب ہو رہی ہے آئی ایم ایف سے پیسے لے کر پاکستان کو غلام بنایا جا رہا ہے دیکھیں اگر یہی حالت رہی خدا نہ خواستہ تو پھر تو آپ کو ماس وائٹ ڈیٹس سرپسنگ کے کچھ لیے بچے گا کہ آپ خرچ کر سکے آپ کو تو پھر دفاع کو بھی آپ کو فنانس کریں گے کرزے لے کر یہ کبھی نہ ہوا پاکستان کے تاریخ میں شاید ایک آت مرتبہ ہوا اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ معیشت کا جنازہ نکال کر دن رات جھوٹ بولا جا رہا ہے ہمارے دور میں مجموعی کرزوں کا حجم تیس ارب روپے تھا جبکہ موجودہ حکومت نے انتالیس ماہ میں بیس ارب کے کرزے لیے جو اکتر سال میں لیے گئے مجموعی کرزوں کا ستر فیصد ہے دوہزار اٹھارہ میں جو تیس ہزار جو ارب جو کرزے تھے یہ اکتر سالہ تاریخ کا یہ مجموعی یہ فگر ہے کلیکٹر پہ جرائے کرزوں کی دوہزار اٹھارہ میں اور آج صرف انتالیس بہینوں میں بیس ہزار ارب روپے کے کرزے لیے ہیں شباز شریف نے الیکٹرونک ووٹنگ مچین کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ آر ٹی ایس کی طرح ای وی ایم کو بھی بند کر دیں گے چیف الیکشن کمیشنر سے کہوں گا کہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ بھی جلد کریں تاکہ سچ سامنے آسکے شباز شریف نے سیالکوٹ واقعے کی شدید مضمت کی اور کہا کہ اس واقعے سے پوری قوم کے سر شرم سے جھک گئے ہیں سعید بلوچ آج نیوز لاہو